ریوہ سے بڑی خبر ہے سیویل لائن تھانا چھیتر انترگرد ریلوے موڑ پر بنے ڈیگا وال کمپنی کے سیکیوٹی گارڈ نے چوروں کو پکڑا لگاتار ڈیڑھ مہینے سے چور چوری کر رہا تھا موقع پر سیویل لائن پولس نے چور کو گرفتار کیا اس پورے معاملے میں بڑا خلاصہ ہونے کی امید ہے سیکیوٹی گارڈ نے بتایا کہ کمپنی کے مالک نے بتایا کہ پہلے بھی اس چور نے محلے میں چوری کی موبائل اور کئی کنٹل لوہا چورا کر لے گیا تھا صبح تین سے چار بجے تک چوری کی فیلڈنگ لگا کر یہ چوریوں کو انجام دیتا تھا سیکیوٹی گارڈ نے چور کو پکڑ لیا ہے اور سیویل لائن پولس کے حوالے کر دیا ہے بولٹ ریپورٹر کے لیے بیورو ریپورٹ ریوہ دگوال سیکیوٹی ایجنسی کا کام ہے یہاں پر تو میری ایجنسی دوارا یہاں سرکشا گارڈ لگائی ہوئے ہیں اب تین وار یہاں پرائیویٹ سیکیوٹی ایجنسی ہے اگر چوری ہوئی تو سرکشا کرمیوں کا بہتر کٹنا سیدھے سے تو آج صوبہ پھر قریب چار پانچ دن سے لگتار خبر دے رہے تھے سرکشا کرمی کی مطلب ایسا ایسا ایک وقتی آتا ہے اس سائٹ سے اب چونکہ گارڈ اکیلا ہوتا تھا تو پکڑ نہیں پاتا تھا تو آج ہمارے دس لوگوں نے صوبہ تین وجے سے یہاں فیلڈنگ کیا اور اپنے اس کامپلیکس کے چاروں سائٹ دور دور آدمی بیٹھا دیئے اور قریب آٹھ ساڑھے آٹھ وجے کے قریب یہ چوری کی واردات کر کے سامان باہر پار کیا اور لے کر کے نکل رہا تھا اس کے ساتھ تین ساتھ ہی اور تھے تو اور تو نہیں پکڑ پائے قریب دھائی کلومیٹر بھگا کر اس کو پکڑا گیا ہے اور یہ نسے کی حالت میں بھی ہے اور باقی سائٹ بڑا کرمینل ہے یہ اور اس کے پکڑے جانے سے بڑی چیزوں کا واردات کھلاسہ ہو سکتا ہے یہ موائل چوری کی گھٹنا کو بھی انگام دیا ہی ہے قریب تین سو کنٹل لوہائی چوری کر چکا ہے یہاں سے اور بھی انہ سامان تو کنسٹریکشن لائن ہے گنتی ہی نہیں ہے کیا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ریلوے موڈ ہے مطلب کہا جائے تو پورا دن ہندی ڈال باہن کھڑا رہتا ہے تو کیا باہن نہیں رہتا ہے پولیس کی گست نہیں رہتی باہن یہاں پر نائٹ میں تو کبھی کبھی آتا ہے پر ریگولر یہاں پر باہن کھڑا نہیں ملتا ہے باہن نہیں رہتا ہے یہاں کونسی جگہ ہے یہ جگہ ہے ریلوے اوبر بریج ہے ریلوے موڈ پر ہی ہے جسٹ اشتو بنایک کمپلیکس ہے اور یہاں پر جبکہ یہ بہت اچھا کمپلیکس ہے اپنے ریوہ کا پر یہاں ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے شتن پرکاش مشرا دگول سیکیورٹی ریوہ سنچالک ہوں میں نئے ویڈیوز ایم تازی خبریں ملتی رہیں اس کے لئے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں